اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عویس علیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آئیل آف جیلم سٹی اکثر کہا جاتا ہے کہ اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے پیدائش سے لے کے وفات تک اسلام میں ہمیں مختلف پچیدگیوں کو نمٹانے کے لیے ان کو سمجھنے کے لیے اور ان کے حل کے لیے اسلامی سکالرز اور علماء کی ضرورت اکثر محسوس ہوتی ہے اور یہ بہت ضروری بھی ہے آج ہم موجود ہیں انور انٹرنیشنل کے ایک تکمیل قرآن کی معفل میں یہاں پہ مختلف بچیوں نے ایک سال کا ڈپلومہ مکمل کیا ہے ابھی ہمیں ایک بچی کے ساتھ موجود ہیں ہماری ایک بہن انہوں نے ایک سال کا ڈپلومہ مکمل کیا ہے ان سے ہم پوچھتے ہیں کنہوں نے یہاں پہ کیا سیکھا ہے اور اس سے ان کی زندگی میں کیا دبدیلی آئی ہے اسلام علیکم الحمدللہ آج ایک سال کا جو ڈپلومہ تھا وہ کمپلیٹ کیا ہے اور میں نے اس ایک سال میں جو قرآن سے سیکھا ہے اس میں میں نے اپنی لائف میں جو چینجنگ فیل کی ہے وہ یہ ہے کہ الحمدللہ پہلے میں چیزوں کو لے کے ڈر جاتی تھی خوفزدہ ہو جاتی تھی اور میں بہت زیادہ ڈسپوائنٹ ہو جاتی تھی تو قرآن سے جننے کے بعد میں نے جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے اس کو محسوس کیا ہے اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لئے کیا احکامات نازل کی ہیں تو ان احکامات نے ان آیات نے مجھے بولڈ بنایا ہے اور جب میں یہ ہجاب لے کے باہر نکلتی ہوں تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کو اوڑے ہوئے ہوں اور مجھے صحیح معنوں میں یہ احساس ہوتا ہے کہ میں الحمدللہ آزاد ہوں اور اس قرآن میں مجھے دنیا اور آخرت دونوں کو بیلنس کرنا سکھایا ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ میں زیادہ دنیا کی طرف جھک جاؤں یا زیادہ دین کی طرف جھک جاؤں دین ہمیں یہ بالکل بھی نہیں کہتا تو ہمارے لیے قرآن میں یہ سبق ہے کہ آپ دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کے جانیں تو جو اوڑنس مجھے النور سے ملی ہے اور میں النور کی پوری ٹیم کی اور سادزہ جی کی اور سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاروں کہ مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھے اپنے قرآن کے لیے چنا اور اپنے ہاس بندوں میں شامل کیا ابھی النور انٹرنیشنل کی ایک سینئر اسادزہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جن سے بچوں نے سیکھا ہے اور آج اس مقام پہ پہنچی ہیں کہ ان کا ایک سال کا ڈبلوما مکمل ہوا ہے ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ اننور انٹرنیشنل ایکچلی ہے کیا اس کا موٹیف کیا ہے اور جو بچی ہیں دور دراز کی علاقوں سے ہیں جو کہ آف لینڈ کلاسٹ نہیں لے سکتی ان کے لیے اننور انٹرنیشنل کیا سولیات فراہم کرتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں روشی نافتاب جہلم کی سب ریجنل کارڈینیٹر ہوں الحمدللہ آج بہت خوشی کا ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم نے یہاں پہ بچیوں کی تکمیل قرآن کروایا الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور ہمارا بیسک جو موٹیو ہے بیسک جو مشن ہے ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن تھا اس مشن کو لے کے ہم انٹرنیشنل اور اسازہ نگتحاشمی اسی مشن کو لے کے چل رہی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بیان کروں گی بلیگو انی والو آیا پہنچا دو مجھ سے چاہے ایک آیت ہی سے ہی تو یہی مشن ہے ہمارا یہی مشن ہے النور کا اور محترمہ اسازہ نگتحاشمی کا کہ ہر ہر گھر تک ہم نے اس قرآن کو پہنچانا ہے ہر گھر تک لوگوں کے دلوں تک اس قرآن کو پہنچانا ہے اور الحمدللہ رب العالمین یہ کام بہت اچھے طریقے سے ہو رہا ہے ہماری بچیوں کی تربیت اس نہج پہ ہوتی ہے کہ فوراں ان کی تربیت نظر آنا شروع ہو جاتی ہے الحمدللہ اور جیسا کہ دور بیٹھی بچیوں کے لیے ہم نے آن لائن سلسلہ شروع کیا ہوئے الحمدللہ اور یہاں پہ عمر کی کوئی قید نہیں ہے اور دیکھیں بچیوں کی تعلیمی مسروفیات کو مدد نظر رکھتے ہوئے اور خواتین کی گھرے لو مسروفیات کو مدد نظر رکھتے ہوئے یہاں پہ ہم نے کورسز کے ڈیزائن ترتیب دیئے ہوئے ہیں کہ ہم نے ویکنڈ کی کلاس بھی رکھی ہے ایمننگ کلاسز بھی رکھی ہیں اور جب بچیوں کو کالیج انورسٹی سے آف ملتا ہے تو اس طرح کے بھی ہمارے پلانز ہیں وہ کورسز بھی ہم یہاں پہ شارٹ کورسز کرواتے ہیں الحمدللہ اور دور بیٹھی بچیوں کے لیے ایون کہ وہ ملک سے باہر ہوں وہ آن لائن ہمارے کورسز کر سکتی ہیں ڈپلومہ ہے تعلیم القرآن ہے اسی طرح ہمارے فہم القرآن ہے الحمدللہ اور شارٹ کورسز ہم اور رمضان المبارک میں دورے قرآن کروایا جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین اور یہ ساری کوششیں الحمدللہ الحمدللہ استاذہ نگت حاشمی کے سر ہیں انہی کے زیرے نگرانی یہ تمام پورے ملک کے ایون کے باہر کی کنٹریز میں بھی یہ ادارے چل رہے ہیں الحمدللہ ابھی نیا پروجیکٹ جو سازہ نگت حاشمی صاحبہ نے سٹارٹ لیا ہے ویل فیر سکول کچھی آبادیوں کے جھوپڑیوں کے بچوں کو پڑھانا لکھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ لوگوں کو پڑھنا لکھنا سکھائیں تو اسی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ہم نے یہ پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہے الحمدللہ اللہ تعالی ہمارے اس کام میں آسانیہ پیدا فرمائے کہ جہاں جہاں کچھی آبادیاں ہیں ہم وہاں پہ ایک ٹیچر کو بھیجتے ہیں اور الحمدللہ وہاں پہ ہم ایک ویل فیر سکول جہاں پہ سکول یونی فارم فری جہاں پہ سکول شوز فری اور سلیبز فری الحمدللہ اور جو مائیں جن تک ایجوکیشن کی ویلیو نہیں پتا ہماری ٹیم نکلتی ہے اور کچھی آبادیوں میں جاتی ہے اور الحمدللہ ان کو ویلیو بتاتی ہے کہ تعلیم ہے کیا چیز اصل چیز اصل علم جو ہے وہ دین کا علم ہے قرآن کا علم ہے تو آج کل جو یونیورسٹی کالیجز میں تعلیم دی جا رہی ہے وہ اس نہج پہ نہیں سکھایا جا رہا اللہ اور اس کے رسول کا تعارف نہیں دیا جا رہا اور استاذہ نگت حاشمی کا یہ میشن ہے کہ اس چیز کو لے کے الحمدللہ وہ اس چیز کو لے کے چل رہی ہیں الحمدللہ اور ہم اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کے مددگار ثابت ہوں اچھ میں ایک اور کوئشن ہے کہ ابھی گناہ میں لذت تو بہت ہے گناہ میں اٹریکشن بھی بہت زیادہ ہے اب پیاسہ تو کونے کی طرف آ جاتا ہے لیکن جو لوگ اس لذت کا شکار ہو چکے ہیں اس اٹریکشن میں کھو چکے ہیں مجودہ دور ویسے فتنوں کا دور ہے تو کیسے ہماری بہنیں ہماری بچیاں اس طرف آپ موٹیویٹ کرتی ہیں کہ وہ علم کی اور اسلام کی روشنی کی طرف آئیں جی بالکل الحمدللہ ہم لوگ دعویٰ ورک جب کرتے ہیں صرف ان کو اپنا فلائر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ادارے کا وزٹ کریں اور الحمدللہ ہماری استازہ جی اتنے خوبصورت انداز میں دلوں کو بدلتی ہیں کہ جو ایک دفعہ آ جائے جو ایک دفعہ انٹر ہو جائے وہ دوبارہ جاتا ہی نہیں ہے وہ ضرور جو بھی ہمارے کورسز چل رہے ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے ہمارا جو کام ہے صرف بچیوں کو قرآن کے ساتھ اٹیچ کر دینا چاہے وہ ہم کسی بھی طریقے سے کریں ہم دعویٰ ورک کے لیے نکلتے ہیں جب اور تمام جتنے بھی سوسائٹیز کے لوگ ہیں معاشرے کے لوگ ہیں ہم الحمدللہ پوری ٹیم ہماری نکلتی ہے اور لوگوں تک فلائرز پہنچاتی ہیں اور جیسے جیسے لوگ ہم کسی بھی کوئی ایوینٹ پہ بلا لیتے ہیں جیسے آج الحمدللہ بہت دور دراز علاقوں سے لوگ آئے ہیں اور کس طرح ان کے دلوں تک استاذہ جی نے بات پہنچائی قرآن پہنچایا صورت فلق صورت ناماؤزتین کے بارے میں بتایا انشاءاللہ ضرور یہاں پہ لوگوں کے دل بدلیں گے ایسے ہی ایوینٹس کے ذریعے ایسے ہی ہم اپنے اللور میں بھی کیمپس میں بھی پروگرامز کرواتے رہتے ہیں الحمدللہ اور پھر وہ لوگ ایسے ہیں کہ ہم یہ کی پھر ایک ورس اپ گروپ بنا لیتے ہیں اس کے ذریعے پھر ہم لوگوں کے ساتھ ٹیچ رہتے ہیں ہم ان کو نکلنے نہیں دیتے ہیں اپنے حسار میں انشاءاللہ ان کو رکھتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ ٹیچ رہتے ہیں ان کا ایک گروپ واقع کرتے ہیں اور اسی طرح الحمدللہ ہماری ہر سال پچاس ساٹھ بچیاں الحمدللہ قرآن سے مستفید ہو کے بہت اچھی زندگیاں گزار رہی ہیں مہم جیسے کہ ابھی جو دور ہے اس میں فرقہ واریت کو علاقہ نبی پاک صلی اللہ نے کنڈیم کیا اس چیز کو فرقہ واریت کو بہت زیادہ ترویز دی جارہی ہے تو کیا ان نور انٹرنیشنل اس چیز کو کنڈیم کرتا ہے یا یہاں پہ بھی کسی خاص فرقے کی ترویز کی جارہی ہے الحمدللہ رب العالمین ایسی کوئی تربیت یہاں پہ نہیں ہو رہی ابھی ان نور انٹرنیشنل کی ایک اور سینئر سادزہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم پوچھتے ہیں کرائٹیریا کیا ہے یہاں پہ ان رول ہونے کا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں یہاں پہ ویسے ٹیم میمبر ہوں ہمارے لئے پریفریبل یہ ہوتا ہے کہ میٹرک کے بعد کا لوٹ ہمارے پاس آئے اس کے لئے ایزی ہوتا ہے چیزوں کو ابزورب کرنا جو چیزیں ہم دین کے حوالے سے یا دنیا کے حوالے سے جب ان کو مرجن کر کے ریلیٹ کر کے بتا رہے ہوتے ہیں تو میٹرک کے بعد کی بچی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کا اتنا ذہن کھل چکا ہوتا ہے کہ وہ ڈیفرنشیٹ کر سکتی اور بیسیکلی جو ایشیوز آتے ہیں جب آپ گھر والوں میں جا کے جب اس چیز کی تبلیغ دیتے ہیں تو ریجیڈیٹی آنا شروع ہو جاتی ہے اس ریجیڈیٹی کو ہینڈل کرنے کے لئے ایک بچی کا مچور ہونا بہت ضروری ہے تو نائن ٹینٹھ کر کے اگر بچی آ رہی ہے تو ہمارے لئے زیادہ یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اور اگر تو ایک بچی جو ہے وہ ماسٹرز کر کے بچیلرز کر کے وہ ہمارے لئے زیادہ آسان ہوتا ہے کیونکہ پھر وہ ہمیں ہی اسسٹ کر رہی ہوتی ہے مطلب جو سٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ صرف دو ویری فرس دے جب وہ ایڈمیٹ ہوتے ہیں انہوں نے کلاس لی وہ اسی ٹائم پہ جا کے اپنے گھر والوں کو وہ چیز بتا رہے ہوتے ہیں تو وہ بیسیکلی ٹیچ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں سٹوڈنٹ شپ اس آل نور میں آنے کا یہ بیسٹ جو ہے وہ ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ ساتھ ساتھ سیکھ رہے ہوتے ہو ساتھ ساتھ اس کو اپلائے کر رہے ہوتے ہو تو یہ بیسٹ پریکٹس ہوتی ہے کسی بھی نالج کو ایک طرح سے اپنے روز مرا روٹین میں یا اپنی پرسنیلیٹی میں وہ کہتے ہیں نا مرجن یا اس کو ابزوب کرانے کے لیے سو ابھی تک کے لیے جو الیجیبیلیٹی ہے وہ میٹر کانورج ہے اچھا مہم سب سے اہم کوششن ہے ماں پہلی درسگاہ ہوتی ہے عورت سے آپ کی نسلیں سورتی ہیں اور ہمارے اسلاف نے بھی اس چیز پر بڑا زور دیا ہے تو آپ کیا پیغام دینا چاہیں کہ موجودہ نسل کی ہماری جو بہنیں ہماری جو بچیاں ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے فتنوں کا دور ہے اس سے نکل کے اسلام کی روشنی میں آئے آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گی دیکھیں میں بھی اوویس سی ٹو تاؤزن کی جنریشن سے ہوں ٹھیک ہے تو ہمارے سامنے اس وقت میڈیا کے اتنی زیادہ فیلڈز کھل چکی ہیں ہمارے پر فیلٹر نہیں ہے ہمارے پر فیلٹر نہیں ہے ہمارے پیرنٹس ہماری سے بیک جنریشن جو ہے اس کے ساتھ ہمارے پیشن یا فلوی وہاں آجاتا ہے جب ہمارے بہت سے کنفیوشن جواب نہیں دے پاتے اور ہمارا ہماری جو جنریشن اس کا سب سے مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوجک پہ چل رہے ہیں ہمیں لوجک نہیں ملتا تو ہم ڈینائے کر دیتے ہیں اس ایکشن کو تو اس ٹائم پہ اگر آپ کا دین کا اور دنیا دونوں کا بیکوز یہاں النور سے اٹلیس جو میں نے اب تک کی نالجج دی ہے اس میں ایک چیز بڑی کلیر ہوگی اس نالجج کے بات قرآن کی نالجج کے بات در ایس نو ٹو سیپریٹ جہاں پہ دنیا ہے وہیں دین ہے بیسیکلی دین آیا اسی لیا تھا کہ آپ کو دنیا میں کیسے رہنے وہ بتا سکے تو آج کی ماں کو جو چیلنجز ہیں وہ فلٹریشن کرنے والے کہ ہم فلٹر کر کون سی چیز اپنے بچے میں بیسکس ڈالیں تو اگر وہ قرآن کی اس کی گرپ ہوگی نا وہ دنیا کی بھی چیزوں کو ریلیٹ کر پائے گی وہ بچے کو بتا سکے گی نا why there is a science تو وہ science کیا ہے وہ ریلیٹ کر پائے گی پھر اگر مدر خود سٹرونگ ہوگی نالج میں اس کو پتہ ہے اب ہمارے ہمارے پاکستان کا سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ there are so many سکول of thoughts بہت زیادہ ہو گئے تو ایک بچہ جب سکولنگ سٹارٹ کرتا ہے مدر کے پاس فرقے کی explanation نہیں ہے تو وہ والی جو explanation ہے وہ آپ تب ہی دے سکتی ہیں جب آپ اس بچے کو لوجک کے ساتھ بتا سکیں گے کہ there are no sects ٹھیک ہے نا آپ مسلمان ہیں آپ حدیث اور قرآن کو پڑھنے والے ہیں مسلمان ہیں that's it اور اس کو اس چیز پہ لوجک کے ساتھ confirm کرنے کے لیے you have to gain the knowledge of قرآن and حدیث تو یہ جو ہے النور انٹرنیشنل جیسے جو اور بہت سے بھی انسٹیوٹس ہیں وہ اسی چیز کو make sure کہہ رہے ہیں کہ بغیر وہ کہتے ہیں نا rigidity پھیلائے چیزوں کو بڑا clarify کیا جائے اور آج کی mothers کیا fathers کو بھی یہ صرف یہ knowledge جو ہے نا صرف عورت پہ نہیں ہے مردوں کے لیے یہ اتنا ہی important ہے کیونکہ تربیت میں صرف مدر کا جو ہے part نہیں ہوتا اور father کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ہم لوگ چیزوں کو پیشنٹلی ڈیل نہیں کرتے ہمارے ہاں ڈپریشن بڑھتا جا رہے ہیں بکوز ویر کنفیوز جنریشن اور یہ کنفیوزن کہاں سے آ رہی ہے بکوز ہم وہ کہتے ہیں نہ گھر کے رہ رہے ہیں نہ گھاٹ کے رہے ہیں ہمیں ہمیں پہ جا رہے ہیں ہماری زیارے پیرنٹس ہمیں کہہ رہے ہیں آپ لوگ دار ہے دین سے نکل رہے ہیں جنس پہن رہے ہیں فلانا کر رہے ہیں تو ہم ڈپریشن میں جا رہے ہیں کیونکہ دنیا ہمیں کنونس کر رہی ہے نئے it is okay to be yourself so ان کنفیوزن سے نکلنے کے لیے you have to ڈیسائیڈ کہ آپ نے نولیج کو کس طرح فیلٹر کرنے ہیں کیونکہ اس وقت قرآن کا بھی جو ہے نا there are so many platforms out there جو اس کو جو نا فالو کر رہے ہیں تو آپ نے اس کو کیسے فیلٹر کرنا ہے اس کے لیے بھی آپ کے پاس کوئی پیمانہ ہونا چاہیے نا تو وہ پیمانہ آپ خود جو ہے ڈیسائیڈ کریں گے اور آپ کے اندر ایک ترازو رکھا گیا اللہ تعالیٰ نے ایک انبل چیز رکھئے آپ کی سکس سنس وہ آپ کو بتائے گی کہ this is wrong or this is right پہنچانا ہے سو جیسے کہا جاتا ہے کہ ماں پہلی درسگاہ ہوتی ہے سو میں اپنے چینل کے وساطت سے یہی کہنا چاہوں گا اپنی بچیوں کو انور انٹرنیشنل میں لازمی بھیجیے اور جو اس کار خیر میں شامل ہیں اللہ تعالیٰ ان کی صحت علم عمل میں برکت عطا فرمائے اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو وزٹ کرتے رہی اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا پاکستان زندہ